بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت اور تحریک انصاف پھر آمنے سامنے عمران خان تحقیقات کے لئے جس ستر کا نام لیں گے قبول ہوگا ایس نائم میں جلسے کی اجازت نہیں دیں گے چودھری نصار کا اعلان چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو فون پاناما لکس کے بارے میں مشتر کا لائے عمل بنانے کی دعوت دونوں رہنماؤں کا پاناما لکس کے معاملے پر بھرپور مہم چلانے پر اتنے پاک وزرعظم نواز شریف تبی معاینہ کے لئے کل لندن جائیں گے تنشیمان وزرعظم ہاؤس کے مطابق وزرعظم نواز شریف مصوفیت کی وجہ سے تبی معاینہ کئی بار ملتوی کروا چکے ایمکی ایم کی پتنگیں کٹنے کا سلسلہ جاری محمد رزا اور وحید الزمان بھی مصطفیٰ کماز کے کافلے میں شامل ادھر پاک سرزمین پارٹی کے وفقی تحریک انصاف کے عمران اسمائل سے ملاقات چوبیس ایپل کے جلسے میں شرکت کی دعوت کراچی میں پولیس کے مختلف علاقوں میں کارروائی دو ملزم گرفتہ رسلہ بھی برامت نواز کراچی میں فائرنگ سے ایک شخص جام آئے خصور میں تھانا پھولنگر کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ دو جاکو مارے گئے حلاق ملزمان سے کلیشن کو دو پسٹول اور نکڑی برامت امریکہ میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کی تحریک کے سینکڑوں کارکنوں کا واشنگٹن میں سرکاری امارتوں کے باہر احتجاج شفاف انتخابات کا مطالبہ پولیس نے چار سو سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ازان شاہو کی ٹورنمنٹ میں آج روایت حریف پاکستان اور بھارت کی ٹیم میں مدد مقابل آئیں اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورڈ سٹریٹ چیلڈرن یہ آج منائے جا رہا ہے دنیا بھر میں بیس کروڑ بچے فٹ پاس پر زندگی گزارتے ہیں پاکستان میں سٹریٹ چیلڈرن کی تعداد دس لاکھ سے زائد ہے